بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں آفتاب ابراہیم آج کے بھی لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوازنے جا رہی ہے اور ان کی مدت ملازمت میں تین سال کا اضافہ کرنے جا رہی ہے اور اس کے لئے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کا ضبط جو ہے اب وہ جواب دے رہا ہے اسد کیسے صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنماں ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ وفاق سے تمام روابط ختم کر دیں اس کی ٹیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی تحریک انصاف کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہم سب کو پتا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف ایسے مشکلات میں پھنسی ہے ان کی کشتی ایسے پانی میں پھنسی ہے ایسی لہروں نے ان کو گرا ہوا ہے جو ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کا لیڈر جیل میں آئے اور کبھی اس سے ملاقاتوں پر پبندی لگائی جاتی ہے کبھی اس کی بیگم کو تنگ کیا جاتا ہے کبھی ایس او پیز تیہ کیا جاتے ہیں پھر بھی وکلا کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے سیاسی لوگوں کو عمران خان سے ملاقات کرنے سے روکا جاتا ہے اور وکلا جو ہیں ان پر یہ الزمات لگتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ان کو جیل سے میسیج دیتے ہیں وہ سیاسی لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے یا وہ کہیں بیچ رستے میں رہ جاتا ہے اور خدشات یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ غدار غسے ہوئے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں جو بڑے بڑے عودوں پر پہنچ گئے ہیں اور تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان پنچا رہے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ گجرہ والا کی عدالت نے کل تحریک انصاف کے تقریباً اکامن کے قریب لوگ جو نو میئے کے واقعات میں ملوث تھے جو توڑ پورڈ میں ملوث تھے یا جو موقع پر گرفتار ہوئے تھے اب ان کو سزائیں دی ہیں پانچ پانچ سال کے لیے ان کو سزا دی ہے اور ان میں تحریک انصاف کا کوئی نامی گرامی رہنما تو نہیں ہے یہ عام کارکنان تھے جن کو نو میئے کے واقعات میں سزائیں ملی ہیں اور یہ سزائیں تقریباً آپ کہہ لے کہ گیارہ ماہ کے بعد ملی ہیں تو اس سے اب تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مزید ہمارے کارکنوں اور رہنماوں کے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے سنائے جائیں اور ان کو سزائیں سنائے جائیں گی اب ظاہر ہے ان کے پاس موقع تو موجود ہے کہ یہ چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت میں اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں پہلے یہ جائیں گے ہائی کورٹ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ کتنا سخت موقع لے چکی ہے اور تحریک انصاف کے پانچ جو کارکنان تھے ان کو زمانت دے چکی ہے نو میئے کے واقعات میں تو فیلہ دو تحریک انصاف کو نقصان ہی ہے نا اگر ان کو چھوٹی عدالتیں سزائیں سناتی ہیں بڑی عدالتوں میں تو پھر کیس لڑنا پڑے گا پھر جا کر فیصلہ ہوگا تو شاید تحریک انصاف اس وجہ سے غصے میں آئے یا اس کا ضبط جواب دے رہا ہے تو اب اسد کیسر صاحب جو تحریک انصاف کے قومی سمبلی میں نیشنل سپیکر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کے پی کے ایک وزیراعالی علی امین گنڈا پور سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ وفاق سے ہر قسم کے روابط ختم کر دیں اور ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ رابطہ نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ وزیراعظم سے ملے ہیں اور اس کے بعد جو سپیشل انویسٹمنٹ کونسل ہے اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت کی تھی اور پھر وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی بھی پشاورہوس گیا تھے اور ان سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی تھی اس ملاقات کو بھی لے کر طریقہ انصاف کے لوگوں نے کافی تنقید کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو جب بھی ڈالی مسکراتوں کا تبادلہ کیا اور بڑے خوشگوار محول میں ملاقات کی تو یہ جو تصویریں آئی تھی اس سے ملاقات کی ویڈیوز آئی تھی وہ طریقہ انصاف کے کارکنوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے ملاقات کی ہے آپ کی مجبوریاں ہیں لیکن آپ جپیاں اور پپیاں اور یہ مسکراتیں نہ آپ بکھے رہے تصویر میں اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موسن نقوی نے تحریک انصاف کے کارکنوں پر بہت بڑے مظالم ڈائیں ہیں اور عمران خان صاحب کے گھر پر جو حملے ہوئے ہیں جو زمان پارک میں اپریشن ہوئے ہیں وہ سب موسن نقوی نے کروائے ہیں کیونکہ یہ اس وقت نگران وزیراعلا پنجاب تھے تو اس لئے تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ملاقات جو ہے اسی طرح لگی ہے جس طرح زخموں پر مرچے لگتی ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب ویسا تو ان کی جو پرسنیلٹی ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑے خوزیلے ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ سوئی پسانے والے ہیں لڑائی کرنے والے ہیں لیکن وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملاقاتوں کے بعد جو پکچر اور تصویریں نگلتی ہیں جو میڈیا پر ان کے بیان نات آ رہے ہیں اس سے تو ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ایک سن نوی ڈگرے کے زاویے پر تبدیل ہوتی ہے میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ تو بڑے سافٹ لگتے ہیں وہ تو بڑا تاون کر رہے ہیں وہ تو بڑے پیار سے وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں اس طرح کی مزہمت نہیں کر رہے ہیں تو اب تحریک انصاف نے مجبور ہو کر کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے بھئے آپ وفاق سے رابطہ نہ رکھو اور صرف اپنے صوبے کے کام سے کام رکھو اور عمران خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ جیل میں یہی کہا تھا ٹھیک ہے آپ نے ملاقات کر لی ہے لیکن تصویریں نہیں آنی چاہیے تھی اور میڈیا سے جو آپ نے ٹاک کی تھی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے اب وہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی تنقید کے عزاد میں ہیں اور ان کو اب اجسناب کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کتنا وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ صوبائی حکومت کا وفاق سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وفاق سے صوبے پیسے لینے ہیں ٹیکس کے معاملات ہیں اور دیگر امن و امان کے مسائل ہیں اس وجہ سے وفاق اور صوبائی حکومتوں کا تامن کرنا جو ہے وہ نا گزیر ہے اگر نہیں کریں گے تو کے بھی کے کوئی نقصان ہوگا اس لیے یہ رابطہ تو کرنا پڑے گا لیکن کس حد تک کرنا ہے یا کس لیول پر کرنا ہے اس کا فیصلہ آلی امین گیڑاپور صاحب نے ہی کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ رات گیا ہے ٹی وی پر یہ خبریں چلیں ٹکر چلیں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر جو ہے بڑی گردش کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوازنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے قاضی صاحب جو ہے یہ ستارہ ستمبر دوزار تئیس میں انہوں نے پاکستان کے انتیس میں چیف جسس کا حلف اٹھایا تھا اور یہ پچیس اکتوبر دوزار چوبیس کو روٹائر ہو رہے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ پیسٹ سال پوری ہونے جا رہی ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کا کوئی بھی چیف جسس ہے یا کوئی بھی جج ہے اس کے لیے ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ پیسٹ سال ہے اس سے زیادہ کوئی بھی چیف جسس جو ہے وہ سرب نہیں کر سکتا تو اب وفاقی قومت جو ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن دی جائے یا اوور آل جو چیف جسس کا ٹنیور ہے وہ تین سال کیا جائے یعنی جو بھی چیف جسس بنے جو سنیورٹی کی لسٹ پر ہو وہ چیف جسس بنے تو اس کا جو ٹنیور ہے وہ تین سال ہو تین سال یارمی چیف کی مدد ہوتی ہے اب تین سال یہ چیف جسس کی ٹنیور کی مدد کرنے جا رہے ہیں اس سے سب سے پہلے اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گی ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ اتفاق کرے گی اور اس کے بعد جو ہے قومی سمبلی میں ایک ترمیم لائی جائے گی اور ترمیم کے ذریعے یہ قانون بنا دیا جائے گا کہ چیف جسس کا جو ٹنیور ہے وہ تین سال کا ہوگا اور اس میں وفاقی قومت کو کوئی مشکلات بھی نہیں ہوں گی کیونکہ ٹو تھرٹ میجورٹی آل ریڈی ان کے پاس ہے تو سمبل وہ ترمیم لائیں گے اور منظور ہو جائے گی اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تین سال کے لئے چیف جسس آپ پاکستان ہوں گے یعنی کہ وہ جو دوزار چوبیس میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ دوزار چھبیس پچیس اکتوبر میں ریٹائر ہوں گے اور اس کی وجہ آپ سب کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کا رویہ عمران خان کے کیسز کے خلاف کیا ہے اور پھر یہ جو چھے ججوں نے خط لکھا ہے اور اس خط پر جو ان کا رویہ تھا وہ بھی سب کے سامنے آئے تو قاضی صاحب ان کو سوٹ کر رہے ہیں قاضی صاحب پہلے پہل جاؤ یہ چیف جسس نہیں بنے تھے تاب یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف تھے ان کو لگتا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہم گٹر میں رہ رہے ہیں تو یہ آئے روز تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اپنے خطوط میں نشانہ بناتے تھے تحریک انصاف کو تنقید کا اور یہ اپنے گھر سے پیدا لاتے تھے سپریم کورٹہ پاکستان میں ان کو رستے میں جو بھی چیزیں نظر آتی تھی اس پر یہ اپنے پسندیدہ صافیوں کو بریفنگ دیتے تھے یا ان کو خبریں دیتے تھے اور ان کی خبریں بٹے ٹیکے کے ساتھ چلتی تھی تو جب سے یہ چیف جسس بنے ہیں تب سے یہ لمحے پہ گئے ہیں اور یہ لیٹ گئے ہیں اور جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے انہوں نے سر پکڑ لی ہیں کہ ہم نے کس بندے پر اپنی صافت قربان پی کی کس بندے کو ہم نے پرجیکٹ کیا کس بندے کیا ہم نے صفائیاں دی اور وہ کیا نکلا قاضی نے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف سے بلہ چھینہ قاضی کو تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن پر بڑا مسئلہ تھا چودہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملا لیکن جو بارہ کروڑ ووٹر تھے ان سے قاضی نے بلے کا نشان چھین لیا اور فارم فورٹی فائیب پر جیتنے والے امیدوار جو ہیں وہ فارم فورٹی فائیب لے کر در بہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور قاضی صاحب ٹس سے مسنے ہوئے قاضی نے پاکستان کی جو تاریخ کے سب سے زیادہ دھانگلی زیادہ الیکشن ہے اس پر ایک لفظ تک نہیں کا کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا کوئی ریمارکس نہیں دیئے جبکہ عالمی دنیا چیخ رہی ہے امریکہ کی طرف سے شباز صریف کو لیٹر آ جاتا ہے اس لیٹر میں بھی شباز صریف کو مبارک بات نہیں پیش کی جاتی لیکن ہمارے قاضی صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا قاضی صاحب کو بس تاریخ انصاف کے جو چودان لوگوں کو مسئلہ تھا الیکشن سے اس پر ان کو بڑا کنسان تھا وہ بڑے دکھی تھے ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ان چودان لوگوں کو کیوں نہیں موقع ملا تاریخ انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن میں اور قاضی صاحب نے پھر یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان لوگوں نے دوزار چوبیس کے الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا لیکن نہیں چونکہ قاضی صاحب امران خان سے نفرت کرتے ہیں ان کے خلاف ہیں ہر کیسز میں وہ بیٹھ جاتے ہیں جو امران خان کا ہوتا ہے اور اس میں ریمارکس دیکھ کر امران خان کو گندہ کرتے ہیں تو یہ طاقتور لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے چیف جیسس اور سانباد آئی کورٹ کے چیف جیسس وہ بھی سوٹیبل ہے عمر فاروق صاحب انہوں نے بھی سارے فیصلے امران خان کے اقلاف دی ہیں جو چھے ججوں مخالق تھے یا دباؤ نہیں لے رہے تھے ان کو ایجنسیوں نے مارا پیٹا ان کے رشتہ داروں کو ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیئے ان کو بلیک میل کیا تو جو نہیں ہوئے وہ بلیک میل ہو گئے جو اسٹیبلشمنٹ کی جن لوگوں نے بات مان رہی وہ آرام سے مزے سے چیف جیسٹری انجوائے کریں اور مزید ان کو ٹنیور بھی ملنے جا رہے ہیں لیکن یہ خبریں تو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر چل رہی ہیں لیکن عطا تارڈر صاحب نے ان خبروں کی تردید کیا اور کہا ہے کیسی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر چلنا والی خبریں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں لیکن ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے یہ پہلے ہی ایسی خبریں بنائی جاتی ہیں تاکہ عوام کو ایک دم سے جھٹکا نہ لگیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو دیفینیٹلی یہ خبر جہاں سے بھی نکلی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوگی شاید عطا تارڈر جیسے اناڑی یا عطائی کے لیول تک یہ بات نہ ہو ان سے اوپر کے لیول تک یہ بات ہو رہی ہو لیکن بات موجود تھی تو تب ہی تو جیو نے اے آر آئی نیوز نے بڑے الیکٹرونک میڈیاز نے ذرائع کے حوالے سے چلائی ہے تو اگر ایک چینل پر چلتی تو مان لیتے شاید کسی ایک صافی نے خبر دے دی ہو جب تمام الیکٹرونک میڈیا پر چلی ہے تو اس سے مطلب یہی ہے کہ یہ خبر کئی نہ کئی موجود تھی کئی نہ کئی کام ہو رہا ہے وہاں سے یہ لیک کروائے گی ہے جان بوجھ کے لیک کروائے گی ہے تاکہ عوام کو جھٹکا نہ لگے تاکہ ان کو پہلے سے ان کا ذہن بنایا جا سکے تو قاضی صاحب کو نوازنا قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا بنتا ہے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب بھی اچھے جاج ہیں اپرائیٹ آدمی ہیں شاید وہ طاقتور لوگوں کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکیں اس لیے قاضی کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے اور قاضی نے پرفارم بھی بڑا زبردست کیا ہے طاقتور لوگ جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں ان کو یہ پھر انعامات سے بھی نوازتے ہیں محسن نکوی ایک سال تک وزیراعلا پنجاب رہا اب جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے وفاقی وزیر داخلہ بھی ہے اور سینیٹر بھی ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید بھی کچھ عودوں سے نوازا جائے اسی طرح جو جلیل باز جلانی صاحب ہیں جو اس وقت ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں وہ نگران حکومت میں وزیر خارجہ تھے انہیں بھی نوازا گیا اسی طرح اور لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ وفاق کیا ان کو انعام دیا گیا اور جن لوگوں نے طاقتور لوگوں کی بات نہیں مانی ان کو سزا بھی دی گئی ہے جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوتے تھے جن میں شیخ رشید احمد پرویز الائی ان لوگوں نے طاقتور لوگوں کی بات نہیں مانی یہ ان کے اشاروں پر نہیں چلے ان لوگوں نے عمران خان کی خلاب بیانات نہیں دیئے اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو پھر ان کو جیل کی اواہ بھی کھانا پڑی ہے اور پرویز الائی بھی چارہ پچھتر سال کا ہے ابھی بھی وہ جیل میں ساڑ رہا ہے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن اس کو رہت نہیں مل رہی تو یہ ہے طاقتور لوگوں سے دوستی اور دشمنی کا انجام تو دوستو یہ تھی لیٹس ڈیویلمنٹ جو میں نے آپ پر سا شیئر کی ہے اگلی ویڈیو تب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ